اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں مطلقاً اگر لون کی بات کی جائے مطلقاً اس میں اگر کوئی کنڈیشن وغیرہ نہ ہو تو مطلقاً لون لینا بلکل حرام ہے یعنی شریعت اسلامیہ نے اسے بلکل حرام جانا ہے مطلقاً اگر کنڈیشن نہ ہو لیکن ایک صورت اس میں یہ ہے کہ آپ جب ہوم لون لیتے ہیں تو اگر اس نیت سے آپ ہوم لون لے رہے ہیں کہ آپ کو اس بات کا خطرہ ہو کہ اگر ہم کوئی دھر بنائیں گے اگر ہم اپنے پیسے سے گھر بنائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم پر کیا ہو انکم ٹیکس کا خطرہ ہو سمجھ میں آرہی ہے انکم ٹیکس کا خطرہ ہو تو اگر انکم ٹیکس کا خطرہ ہو کہ آپ پر کیا ہے انکم ٹیکس کی ریڈ پڑ جائے گی اور آپ کو کیا ہے نقصان ہو سکتا ہے اور اس بات کا کیا ہو یقین ہو صرف شک یا صرف غل شک کی ذہن نہ ہو بلکہ ذنہ غالب ہو کہ اگر ہم کیا ہے ایسے جگہ پر رہتے ہیں کہ جہاں پر اگر ہم بلکل کیش سے گھر بناتے ہیں بیلڈنگز بناتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ انکم ٹیکس ہم پر ریڈ پڑ جائے اور ہمیں کیا ہے نقصان ہو جائے تو اگر انکم ٹیکس کا زیادہ خطرہ ہے تو اب کریں گے کیا کریں گے یہ کہ آپ انکم ٹیکس کے خطرے سے بچنے کے لیے ہوم لون کا لینا یہ بلکل آپ کے لیے جائز ہو کیوں اس لیے کہ اس میں جزیہ ہے اس لیے کہ ایک طرف انکم ٹیکس ہے اور دوسری طرف لون ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ انکم ٹیکس دیں گے تو اس میں آپ کا نقصان ہوگا تو آپ کا نقصان ہوگا اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اگر انکم ٹیکس سے بچ جائیں گے لون لینے کی وجہ سے تو اس میں آپ کا فائدہ ہوگا اور کسی دھوکے کی علاوہ یا جھوٹ کے علاوہ آپ اگر کسی کافر سے منافع لینا چاہتے ہیں اور اس میں نقصان آپ کا کم ہو اور فائدہ اس میں آپ کا زیادہ ہو نقصان کم اور فائدہ آپ کا زیادہ ہو تو پھر آپ کیا ہے اس اعتبار سے لون کو لیا جا سکتا ہے تو آپ اس جزیہ کو ایک یاد رکھیں ٹھیک ہے دوسری چیز یہ ہے کہ بعض لوگ کیا ہے بیجنس وغیرہ کے لیے بھی لون لیتے ہیں تو اس میں ایک قائدہ یہ ہونا چاہیے کہ بیجنس وغیرہ کے لیے لون اس وقت لینا جائز ہے ایک چیز زیہنمہ رکھئے کہ بیجنس وغیرہ کے لیے لون لینا اس وقت جائز ہے کہ جب آپ کسی ایسے شہر میں اور جس بیجنس کے لیے آپ لون لینا چاہتے ہیں تو آپ اگر اس شہر میں ہیں اور تو آپ دیکھیں کہ ہم جو بیجنس یہاں پر کر رہے ہیں تو کیا یہ بیجنس اس شہر میں بہت زیادہ چلنے والا ہے یا نہیں ٹھیک ہے اگر بیجنس جس بیجنس کے پرپس سے آپ لون لے رہے ہیں تو اگر اس شہر میں وہ بیجنس بہت زیادہ چل رہا ہو اور اس بات کا یقین ہو آپ کو اس بات کا کیا ہو یقین ہو آپ کو کہ جو آپ بیجنس کے لیے لون لے رہے ہیں تو سال بھر میں جو لون کی ایمونٹ آپ کو بینک کو لوٹانی ہے جیسے مثال کے طور پر آپ نے دس لاکھ روپے کا لون لیا تو بینک نے آپ کو سال بھر میں یہ کہا کہ آپ کو سال بھر میں دس ہزار روپے دینا ہے یہ دس لاکھ کے لون کا انٹریسٹ ہے دس لاکھ روپے آپ کو سال بھر میں دینا ہے تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ جس بیجنس کے لیے لون لے رہے ہیں تو اگر اس شہر میں اس بیجنس کا چلن اتنا زیادہ ہو کہ آپ سال بھر میں اس بات کا آپ کو جنہ غالب ہو جائے یقین ہو جائے کہ دس ہزار جو سال بھر میں آپ کو بینک کو لوٹانا ہے اس سے ڈبل یا تہرا آپ کیا ہے اس شہر میں اس لون کے ذریعے کما لیں گی ٹھیک ہے نا یعنی مثال کے طور پر آپ کو سال بھر میں دس ہزار روپے لوٹانا ہے دس ہزار روپے لوٹانا ہے لیکن آپ کو اس بات کا یقین ہو کہ وہ دس ہزار کے بجائے ہم سال بھر میں بیس ہزار یا تیس ہزار کما لیں گے تو اگر آپ بینک میں جو لون کو یہ لون کی جو مطلب سیما ہے اور لون جو بینک کہا ہے کہ دس ہزار روپے مجھے سال میں دینا تو اگر آپ دس ہزار کے بجائے سال بھر میں بیس یا تیس ہزار کمانے کا کامل یقین ہو جائے اس بجنس سے تو گویا کہ اس صورت میں بھی لون لینا آپ کے لئے جائز ہوگا کیوں؟ اس لیے کہ اس میں بھی کیا ہے؟ آپ کا فائدہ زیادہ اور نقصان کم ہے آپ کا فائدہ زیادہ اور نقصان کم ہے لیکن اگر آپ ایسے بجنس کے لئے لون لے رہے ہیں کہ آپ کو اس کا یقین ہی نہ ہو کہ پتہ نہیں یہ بجنس چلے گا یا نہیں چلے گا لون لے لیتے ہیں ہو سکتا ہے چلے تو چلے نہیں چلے تو نہیں چلے تو اگر آپ کو یقین نہ ہو بجنس کے امپورمنٹ ہونے کا یا بجنس کے زیادہ چلنے کا یا اس بیجنس سے زیادہ کمانے کا لون کے پیسے کے مقرر شدہ لون کے پیسے کو جو بینک ادا کر رہی بینک کو آپ ادا کر رہے ہیں اس سے زیادہ کمانے کا آپ کو اگر یقین نہ ہو تو پھر لون کا بیجنس کے لیے لینا آپ کے لیے حرام ہے تو اگر ہوم لون اور بیجنس لون میں اگر یہ دو کنڈیشن آپ کے پاس موجود ہے تو پھر آپ لون لے سکتے ہیں اگر ان دونوں کنڈیشن کے علاوہ کوئی کنڈیشن نہیں ہے تو مطلقاً لون لے کر کے استعمال کرنا یہ بالکل حرام اور ناجائز ہوگا